ویلکم بیک بولیچن کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں بظاہر لگتا ہے فیضابہ دھرنا کمیشن کا مقصد فیض حمید کو بری کرنا تھا اب سار عالم سے حلف کے ساتھ بیان لیا تو فیض حمید سے کیوں نہیں آٹ اوف وے جا کر اس جنٹلمن کو رپورٹ میں بری کیوں کیا جا رہا ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا فیضابہ دھرنا کمیشن کے رپورٹ پر مایوسی کا اظہار کہا کمیشن دونوں کو سامنے بٹھا کر جرہ کرتا تو حقیقت سامنے آ جاتی کیا کسی نے ٹی ایل پی کو بلایا تھا حیرانی ہے تحریک لبیک کے کسی رکن کا بیان ریکارڈ نہیں کیا گیا لگتا ہے کمیشن کو پنجاب حکومت سے کوئی بغز ہے مارچ روکنے کے لیے مداخلت نہ کرنے پر رپورٹ پنجاب حکومت کے خلاف لکھ دی اٹیڈری جنرل نے موقع اکتار کیا کہ رپورٹ میں سارا فوکس اس بات پر ہے کہ مظاہرین کو لاہور میں کیوں نہیں روکا گیا اسلام آباد کیوں آنے دیا جسٹس عرفان زادت خان نے ریمارکتے رپورٹ میں سارا نزلہ پنجاب حکومت پر گرایا گیا ہے چیف جسٹس قاضی فائزیسہ نے ریمارکت دیئے حکومت نے فیصلے کی روشنی میں کانون سازی کیوں نہ کی کیا ایک اور نو مئی کا انتظار ہو رہا ہے فیضابہ درنا فیصلے پر عمل درامت ہو جاتا تو نو مئی کے واقعات نہ ہوتے جسٹس نئی مقتر افغان نے ریمارکت دیئے کمیشن کو نہ جانے کس بات کا خوف تھا اٹرنی جنرل کو کمیشن رپورٹ پر دو ہفتوں میں جواب جمع کروانے کی ہدایت کر دی حکم نامے کی کوپی کمیشن میبران کو ارسال کرنے کا حکم ریمارکت دیئے کمیشن ارکان چاہیت ابتدائی ایبزرویشن پر جواب بھیل سکتے ہیں ہو سکتا ہے وہ اپنی رپورٹ پر قائل کر لیں ہماری رائے میں تو رپورٹ ٹرمز آف ریفرنس کے مطابق نہیں اپسار آئلم جو چیئرمن پر ہم رہا تھے ان کو ہم تصدیق نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ جنرل فیض حمید نے اس کے برعکس بات کر دی ہے انہوں نے دونوں کو آپس آمنے سامنے کھڑا کر دیا وہ ان کی جرہ کر لیتے پھر وہ کمیشن اپنے نتیجے پر پہنچ جاتا ہے اور کوئی طریقہ تو یہی طریقہ ہوتا ہے جرہ کرنے کا ان کا تو پولیس سینئر پولیس آفیسر ہے بھئی ایک آدمی کسی کے خلاف ایلیگیشن لگا رہا ہے تو وہ دوسرے کو موقع دے گا نا کہ بھئی یہ آپ کے خلاف کہہ رہا ہے وہ کہے گے غلط کہہ رہا ہے تو پوچھ لو اسے دو چار سوال اچھا بھئی میں بھی ان سے سوال کر لیتا ہوں دو چار جنرل فیض کو کتنی دفعہ ذکر کیا اس رپورٹ میں سر یہ اس ریکیمنڈیشن میں تو ایک دفعہ آگے کہیں ذکر آ رہا ہے میں نے ان کا نام کئی دفعہ پڑھا ہے لگتا ہے بس ان کا ایک ہی منڈیٹ تھا کہ ان کو اگزونریٹ کرنا ہے ہم نے تو کہیں لکھا ہی نہیں تھا جنرل فیض کا نام پورے ججمنٹ میں کہ وائی زی کوئنگ آوٹا تو وے تو مینشن اینڈ 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 جنٹلمنڈ تو ٹی ایل پی کی طرف سے کسی کو بلایا ہے نو نہیں یا نہیں ٹی ایل پی کی طرف سے انہیں سے پوچھ لیتے شاید وہ ہی بتا دیتے ان کی مدد کر دیتے اور اگر ہمارے دو آزار انیس پر عمل کر لیتے چلیں دو آزار سات والا دو آزار دوسرا کون سا تھا وہ والے گزر چکے تھے تو نامائی بھی شاید نہیں ہوتی یہ ساری جو اس کے نیچے فائنڈنگ ہے it is proceeding on the premise کہ آپ نے ان کو وہیں کیوں نہیں روک لیا لاہور میں اسلام آباد کیوں نہیں آنے دیا یہ کون سا ترم آف ریفرنس ہے اور یہ تو آئین کے آئین تو فیڈم و رائٹ ٹو فیڈم و مومنٹ دیتا ہے ہر شہری کو what sort of report this is this also does not اور مجھے نہیں بتا کہ کس بات کا خوف کوئی کوئی ریکمینڈیشن نہیں ہے مطبع یہ تو لگ رہا ہے ان کی کام پر ہیں کیا ہو رہا ان کو ممبروں کو جو ان کی کنکلوجن ریکمینڈیشن سے مادرت کے ساتھ اردو میں ایک جملہ نزلہ گرانا ہے وہ سارا نزلہ جو انہوں نے گرائے ہیں وہ پنجاب سرکار کے اوپر گرائے ہیں